موسیقی 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 آج ایک پڑے سنسٹیفٹ ٹاپک پر بات کروں گا آپ سے ہو سکتا ہے یہ بات کچھ لوگوں کو بری بھی لگے لیکن حق بات کہنے میں ہچ کے چانا نہیں چاہیے دیکھیں جی محبت اپنی جگہ جذبات اپنی جگہ پر جذبات میں کبھی بھی دین کے اصولوں کو توڑا نہیں جا سکتا اور پھر ساتھ یہ انسان کہے کہ جذبات کا اظہار کر رہا تھا ایسے نہیں ہو سکتا انسان کو ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو کر رہا ہے جس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے آیا وہ طریقے جائز بھی ہیں کہ نہیں محرم الحرام سے متعلق آج بات کرتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں بڑی عظمت والا مہینہ ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں اللہ نے اس کو بڑی شان دی ہے لیکن بعض دفعہ بعض رسوم و بدعات ایسی داخل کر دی جاتی ہیں جن کو لوگ دین سمجھ کے کرتے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے حادی برحق امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کفر و شرک رسومات و توہمات کی ایک امبار لگا ہوا تھا معاشرے میں زہر آلود معاشرہ تھا آج بھی آپ دیکھ لیں بودھ پرستوں کو ہندو مت میں جین مت میں بودھسٹ میں اسی طرح اور بہت سارے مذاہب میں آپ جا کر ان سے بات کریں تو وہ آپ بپر جاتے ہیں نراض ہو جاتے ہیں غصہ کرتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہو تم یہ تو جی ستیوں سے چلا آ رہا ہے یہ تو پرانوں میں لکھا ہے یہ تو ہمارے فنا جو ہے آباؤ اجداد فور فادرز کیا کرتے تھے تم ایک نئے آئے ہو چودہ سو سال سے حالانکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ دین حق اول دن سے ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دیتا ہے بات کے لوگوں نے اس سے دوری اختیار کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور اب کوئی سمجھاتا ہے تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلے کیا تھا روز اول میں وہ بس یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں دو ہزار چار ہزار چھ ہزار سال سے ہم کیا آ رہے ہیں تو چھ ہزار سال سے پہلے وہ علمی کوئی نہیں تو اس لیے جب ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کی لیے یہ لازم ہے کہ وہ دین کے اصولوں کو لازم پکڑے اور ایسی چیز جو دین میں ہے ہی نہیں اس کو دین کا شعار بنا کے پیش نہ کیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تمام رسومات کو یک سر مٹا دیا جن کا تعلق اگر آپ دیکھیں نا خوشی اور مسررت ہو کہ غم ہو یہی وہ مواقع ہوتے ہیں جس میں انسان اپنے جذبات کا اظہار کر لیکن اسلام ایک ایسا مکمل مذہب ہے جس نے اپنے آپ کو ہر معاشرے سے ہر سوسائیٹی سے ہر رسم و رواج سے بالاتر کر کے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف انسان کو دیا کہ یہ اتنا جائز ہے یہ اتنا جائز نہیں ہے یہ حد ہے اس کو توڑو گے تو پھر حد سے پار ہو جاؤ گے تو چاہے کسی کی وفات پر نوحہ یا ماتم کرنے کی بات ہو یا کسی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار ہو تمام مراتب و مراحل اسلام نے بتا دی حادی برحق نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات امت کو سمجھا دی قیامت تک کے آنے کے لیے والے تمام دروس دے دیئے آپ کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے پیغام پہنچانے والے کی شخصیت بھی ایسی رکھی تو اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر غور کی تعلیمات پر غور فرمائیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پر صبر و استقلال کا عملی نمونہ پیش کیا جاتا ہے جس کی اتبا پھر صحابہ کرتے ہیں خلیفہ چہرم داماد رسول سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ظاہری حیات سے پردہ فرما جانے پر آپ کی پیشانی مبارک کو بوسا دیتے ہوئے کہا تھا اگر آپ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم نہ فرمایا ہوتا اور ہمیں رونے پیٹنے سے نہ روکا ہوتا تو آج ہم آسووں کے دریاں بہا دیتے اور دنیا دیکھ لیتی کہ کسی نبی کے ماننے والے اس کی وفات پر کیسے روتے ہیں اور یہ نحج البلاغہ میں موجود ہے جو اہلِ تشیعہ حضرات کی کتاب ہے پیج 491 پر جن کے ہاں ماتم کا اور نوہے کا ایک عجیب و غریب ماحول پیدا کیا جا رہی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں پر ایک عجیب و غریب ماحول تماشا بنا کے رکھا ہے آگ جلا کے اس پہ کوئلوں پہ چلاتے ہیں یہ کیا ہے یہ کون سا دین ہے یہ تو نحج البلاغہ میں ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں سبر کا حکم نہ دیا ہوتا تو اب یہ حکم ہو گیا نا سبر کا تو پھر رونے پیٹنے سے تو مولا علی نے منع کیا ہے اب تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ان بےہودہ رسومات کو اسلام نے بالکل مٹا دیا تو پھر بعد میں اس خلاف اس کے خلاف یہ جو رسومات ہیں ان کو ہوا دی جاتی ہے اور بدعت اور ایسی بدعت جو خبیصہ ہے جس کی اس کی نفی آئی ہے اس کو ترغیب دی جاتی ہے تو یہ کیا معاملہ ہے یہ کوئی دینی فریضہ ہے یہ کوئی سنت ہے یہ بلکہ ایک بادشاہ کا شوق محفل آرائی ہے 352 ہجری میں معز الدولہ دیلمی نے جہالت کی اس رسم کو دوبارہ زندہ کیا جس کو ابن کسیر بھی اپنی البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 352 ہجری کے محرم کی دسویں تاریخ کو معز الدولہ بن بویا نے حکم دیا کہ بازاروں کو بند رکھا جائے اور عورتیں خردرے بالوں کے کپڑے پہنے اور بازاروں میں ننگے مو بکھرے بال مو پر تماشے مارتے ہوئے مولا حسین بن مولا علی کا نوحہ کرتے ہوئے نکلے ابان حسین بن مولا علی کا نوحہ کرتے ہوئے نکلے یہ تو اس کی رائج کردہ ایک رسم تھی اور اگر آپ اس پر غور کریں تو اس تاری باتیں دین اسلام کے خلاف ہیں کون بائزت شخص اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی باپردہ باہیا گھر کی لڑکی بازار میں ننگے مو بکھرے بال نکلے اور مو پہ تماشے مارتے ہوئے خدا کا خوف کرو یہ تو بغیرتی ہے کہ گھر کی عورتیں باہر بین کریں نوحہ کریں واویلے کریں پیٹے ماریں مرسیے پڑیں ماتم کریں تازیے نکالیں عالم نکالیں خوشیاں بند کر دیں بچوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جائے چار پائیوں کو الٹ دیا جائے سیاہ لباس پہنا سوگ منایا جائے شادی شدہ عورتوں کا اپنے والدین کے گھر آنا ضروری کرنا ایک عجیب خسم کے اعتقادات ایک ایسی ایک ایسے ماحول کو بنا دیا جائے کہ جو اس ماحول کو نہ مانے اس کی ایمان پر آپ کلام کریں تو اس کی محبت احلِ بیعت پر کلام کرنے لگ جائے یعنی صبر یعنی خود کو غم کے اظہار کی منفی حرکات سے بچانا یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا صبر کا حکم ہے حضرت امام حسین علیہ السلام تو صبر کا حکم دیتے ہیں امت کو اور یہ لوگ اس صبر کے پیغام کو یوں لیتے ہیں کہ جہاں صبر کی نفی ہوتی ہے صبر میں خیر کثیر ہے اور صبر ایمان ہے اسی طرح صبر پر دو فرشتوں کی مدد اور دو فرشتوں کی کفالت بھی ہے اسی طرح نماز سے مدد پکڑنے کا جو قرآن میں جا بجا حکم آتا ہے وہ یہی ہے کہ جب تم کسی مشکل میں غم میں پریشانی میں ہو تو نماز سے مدد پکڑو نماز سے مدد پکڑو اللہ کی قربت اختیار کرو اللہ سے جڑو یہ ایک فطری عمل ہے جس سے اتمنان پیدا ہوتا ہے اور پھر ان جملوں کی تعلیم بھی دی گئی کہ انہا للہ و انہا الہی راجع ان کے سب چیزیں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں اور ساری چیزوں کو صبر و نماز کا سہارا لینا اور انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھنا خدای فیصلے کو تسلیم کرنے کا اظہار اسی طرح محرم الحرام میں صدیوں پرانے واقعے غم کی وجہ سے نوحہ و ماتم کرنا سوگ منانا نکانا کرنا فیصلہ خداوندی پر احتجاج اور اللہ کے نظام حکمت سے پر احتراز ہے جو اہل ایمان کے لیے کسی طرح سے بھی مناسب نہیں ہے تو پھر کیا کریں دیکھیں جی نوحہ اور ماتم کرنے پر تو بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور کا مقدس ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رخصار پیٹے گریبان پھاڑے اور جاہلانہ واویلے کیے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ابو دعوت شریف کی روایت ہے کہ حضور نے نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی پر لانت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت اکرمہ کی بیوی ام حکیم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ممتحنہ میں اللہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ معروف میں جناب کی نافرمانی نہ کرے وہ معروف کیا چیز ہے جس میں جناب کی نافرمانی سخت گناہ ہے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس لفظ میں حکم دیا ہے کی موت پر رخصاروں کو نہ پیتے چہرے نہ نوچیں بالوں کو نہ نوچیں گرے بان نہ پھاڑیں کپڑے کالے نہ کریں بین و ویلہ نہ کریں کی سب کچھ کرنا حرام ہے اور سخت گناہ ہے حضور کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زیرب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو عورتیں رونے لگیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے کونے سے مارنے لگے تو حضور نے حضرت عمر کو اپنے ہاتھوں سے الگ کیا اور فرمایا کہ عمر نرمی اختیار کرو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے عورتوں سے فرمایا اپنے آپ کو شیطانی واویلے اور چیخ و پکار سے بچاؤ دل کی غمگینی اور آنک کا عمل آسو بہان اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت کا اظہار ہے جبکہ ہاتھ اور زبان سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف ہے امام احمد نے اس کی روایت کیا یہ تو یہ جو آپ زبان سے اظہار کرتے ہیں اور ہاتھ مارتے ہیں اور ایک ماتم کا سما ہے اور سینہ کوٹ رہے ہیں اور جسم زخمی کر رہے ہیں یہ تو شیطانی عمل ہو گیا نا اس حدیث کی رو سے رحمانی عمل تو آنکھ کا عمل ہے دل کا غم ہے جس کا اظہار کرنا چاہیے ہم کرتے ہیں اور صرف اظہار ہی نہیں کرتے اپنی زندگیوں میں اس عمل کو لانے کی کوشش بھی کرتے صرف بیان بازی سے کچھ نہیں ہوتا آج صرف مسلمان بیان بازی تک رہ کیا ہے آپ نے یہ بیان نہیں دیا وہ بیان نہیں دیا اب یہ آگیا اس پر بیان یہ بیان کے بعد تم کیا کرتے ہو تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے تم بدلتے ہو یا پھر وہ پرانی روش ہے کہ یہ کہتے رہتے ہیں جب موقع آئے گا ان کو ہم یاد دلائیں گے کہ اس پر بات کریں یہ کہتے رہیں گے کرنا کرانا کچھ نہیں یہ کیسا معاملہ ہے حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ اور امام جعفر صادق رحمت اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ واری سلم سے حدیث بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ واری 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 سلم نے پاوقت وصال اپنی پیاری بیٹی کو وسیعت فرمائی کہ اے فاطمہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ اس ظاہری حیات سے پردہ فرماؤ تو میری وفات پر اپنے چہرے کو نہ پیٹنا بالوں کو نہ بکھیر نہ اور نوچ نہ مت نوحہ وہ ماتم نہ کرنا اور نوحہ ماتم کرنے والوں کو نہ بلانا واویلہ نہ کرنا اور اے فاطمہ سبر کرنا اور نوحہ جب عورت کے لیے لانت کا سبب ہے جو کہ طبعا کمزور اور رونا اس کی فطرت میں شامل ہے تو پھر مردوں کے لیے کس قطر لانت کا موجب ہوگا اور ماتم بے سبری کا ایسا مظاہرہ ہے جس میں پھر انسان ایسی چیزیں کر بیٹھتا ہے جو عقل سلیم سے سوچا جائے تو دین کے خلاف ہے امام حسین علیہ السلام تو سبر کا پیغام دیکھے گئے اور ان کے نام لے کر بے سبری کر تو پھر ان کی تعلیمات کے خلاف عمل ہوا اچھا امام جعفر صادق یہ نحج البلاغہ کی سٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مسیبت کے وقت پیٹنے سے مومن کے نیک عمل برباد ہو جاتے اسی طرح فروع کافی یہ بھی اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے امام جعفر صادق کوس میں قول آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو امام جعفر صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیانت کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں اور دوسری عورتوں کو ماتم نوحے کی مجالس میں جانے کی اجازت دیتے ہیں اور باریک کپڑا پہننے سے منع نہیں کرتے ایسے لوگ ان کو آندھا ڈال کر کھینچ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا فروع کافی اٹھا کے دیکھے بھائی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بدنصیب کو آہنی گرزوں یعنی ہتوڑوں کے ساتھ سر پر اور گردن پر زور زور سے مار پیٹ رہے تھے خدرت خاتون جنت نے اس خطرناک عذاب کا بیان سن کر نہایت بے قراری کے ساتھ پوچھا کہ ابباجان یہ بدنصیب عورت کونسا گناہ کر رہی تھی حضور نے فرمایا کہ یہ عورت نوحہ کرتی رہتی تھی اور یہ بھی اہل تشیعی حضرات کی کتاب حیات القلوب سے لیا گیا اس کے وولیوم نمبر ٹو پیج نمبر ٹری ہنرڈ این فیفٹین اور یہ لکھنو سے شائع ہوا ہے تو یہ تو دعوت فکر ہے ان سب جو یہ عمل کرتے دیکھو مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو مالک اشاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر بغیر توبہ کرے مر جائے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر پگلے ہوئے مجھے تم لوگوں سے ایک ضرورت ہے اور میں تم کو وسیعت کرتا ہوں کہ میں جب شہید ہو جاؤں تو خبردار میرے غم میں گریبان چاکنا کرنا اور نہ سینہ پیٹنا نہ مو پیٹنا یہ تو امام حسین کے اپنے الفاظ ہیں تو جو یہ کام کرتے ہیں وہ تو امام حسین کے سے میں اسٹیکمنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا نہ سے خود تواریخ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ مصنوعی قبر یا روزے کی شبی تیار کرنا یہ کفر ہے اور ایسا کرنے والا اسلام سے خارج ہوتا ہے ملا یحضر الفقیح کے پیج نمبر سکسٹی اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی صحاب ذات کی وفات پر ہاتھ و زبان سے غم کا اظہار ممنوع اور ناجائز ہے تو پھر یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے نواسے کی وفات پر کیسے جائز ہو سکتا اور صدیوں تک صدیوں بعد بھی حالانکہ حضور پر چار مہینے اور دس دن تک سوگ منا سکتی یہ بخاری کی روایت ہے صرف شہر پر باقی کسی کے لیے تین دن سے زائد کے اجازت ہی نہیں ہے اچھا امام جعفر صادق کا ایک قول میں آپ پیش کرتا ہوں یہ بات میں آپ سامنے رکھ بتا دوں کہ اہل میں آتی ہے اسی طرح اہل تشیع حضرات کے ہاں ایک کتاب ہے تحذیب ال احکام اہل تشیع جو حضرات ہیں وہ شاید اسے جانتے ہوں تحذیب ال احکام بڑی ان کے ہاں اس کی ویلیو ہے ایک زخیرہ ہے اس میں امام جعفر صادق کا ایک قول آتا ہے چار مہینے دس دن تک سوک کر سکتی ہے اور وہ کیا ہے آپ نے اس کو بھی ایکس سنگھار زیب زینت امدہ لباس چھوڑ سکتی تو اس لیے دانستہ جان بوچ کر میں نے یہاں پر اہل تشیع حضرات کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے تاکہ اصل حقیقت سامنے آئے اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ ساتھ اہل تشیع حضرات کی کتابوں میں جو بات لکھی ہے وہ سب کے سامنے آئے تاکہ بات واضح ہو کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے اور لوگ کیا کرتے اسی طرح ان نصوص سے معلوم ہوا کہ سوک کی زیادہ مدد تین دن ہے اور شوہر جب وفات کے تین دن بعد سوک کی وجہ سے ایک دن بھی نکاح روکنا جائز نہیں تو پھر امام حسین کے سوک میں ان کی وفات کے تین دن نہیں تین ماہ نہیں تین سال نہیں تین صدیہ نہیں لیکن پندرہ سو سال سے پندرہ سو سال 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 چودہ سو سال کہلیں چودہ سو سال سے ایک عجیب رسم نبھائی جا رہی ہے دیکھیں بھائی مورم الحرام میں نکاح نہ کرنا اگر اس وجہ سے ہے کہ نواس امام حسین کی شہادت ہوئی تو شہید کی غم نہیں منایا جاتا شہید کا شہید تو ایک عالی ردبہ ہے ہاں ظلم کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے لیکن احتجاج کیسے کر رہے ہو ظالم کر بھیس بدل کر احتجاج کر رہے ہو عجیب سی بات ہے اچھا دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وآلی بن عاس عبداللہ بن عثمان حسن بن علی محسن بن علی اور نواسیوں امامہ بنت ابی العاس ام کلثوم بنت علی زینب بنت علی اور بیٹیاں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ اور دامادوں حضرت ابو العاس حضرت عثمان حضرت علی اور بیٹوں حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت ابراہیم اور جملہ ازواج متحرات ان کی وفات کے مہینوں میں بھی صدیق اکبر حفظہ بنت فاروق عاظم زینب بنت خزہم ام سلمہ ہند بنت ابی عمیہ زینب بنت جحش جویریہ بنت حارس ام حبیبہ جن کا نام رملہ تھا بنت ابی صفیان اسی طرح صفیہ بنت احی اور میمون بنت حارس اور پھر ماری قبطیہ تو اہل اقل و دانش تعلق رکھتی ہیں ان کی وفات کے دن ان کے وفات کے ماہ خزوہ اہد شوال تین ہجری میں ہوا اور اس میں حضور کے پیارے چاچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت ستر صحابہ اکرام شہید ہوئے ان میں سے کئی افراد کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے کہ سالسوا سوگ بنانے کے بجائے حضرت ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا شوال کے مہینے میں اٹھا کے دیکھو سیرت المصطفیٰ جو کتابیں ہیں حضور صلی اللہ سلم کی سیرت مبارکہ پر جو کتابیں ہیں اٹھا کے دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں بھی ایک قول ہے کہ یہ نکاح محرم الحرام میں ہوا تھا یہ ایک قول ہے گو کے بعض اقوال اس سے مختلف بھی نکاح کی بات کر رہا رخصت ہی کی بات نہیں کر تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ تمام معاملات جو ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں دین کے نام پر سب مندہ ہے اور کچھ نہیں اللہ ہدایت دے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیک 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 پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ مل سکیں